اسلام علیکم جی کیسے سر آپ ٹھیک ہیں خیریت سے اچھا جی آن دا سپورٹ میں وقت دینے کا بہت شکریہ آپ کا بڑی مشکل سے زائر ہے آپ کو مینیج کرنا بڑھتا ہے بہت مصروف ہوتے ہیں آپ تو صرف میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اپنے ناظرین کو میں بتاؤں کہ نیلم بیلی جو ہے کمپیریٹیو لی جب ہم ٹوریزم کی بات کرتے ہیں باقی پاکستان کا ٹوریزم اپنی جگہ پہ نیلم بیلی کا اپنی جگہ پہ اب جتنا ہم روجان دیکھ رہے ہیں لوگوں کا تو کون سی مطلب ایسی چیزیں ہیں سورس آف اٹریکشن کیا ہے اگر نیلم بیلی کے حوالہ سے بات کی جائے سب سے پہلے تو میں آن دا سپورٹ کا مشکور ہوں کہ انہیں نیلم بیلی کی خوبصورتی کو پاکستان بھر اور بین الاقوامی ناظرین تک پہنچانے کے لیے یہ کاوش کی اور آپ نے نیلم بیلی کے مختلف سپورٹس خوبصورت ترین سپورٹس کو کور کیا اور جن کی آپ جو ہے وہ پذیرائی کرنے جا رہے ہیں نیلم بیلی کا ہر کتہ ہر کونہ ہر جو اس کی کیا کہتے ہیں لوکیشن ہے وہ ایک اپنی اہمیت رکھتی ہے اپنی خوبصورتی رکھتی ہے پاکستان کے بہت سارے ایریاز میں بہت سارے سپورٹس دیکھے لیکن آپ جہاں بھی جائیں نا تو آپ کو ایک خوبصورت جگہ دیکھنے کے لیے گھنٹوں کا اور دنوں کا سفر کرنا پڑتا ہے لیکن نیلم بیلی میں ایسا نہیں ہے آپ نیلم بیلی میں ایک دن میں کئی خوبصورت مقامات دیکھ سکتے اور ہر قدم پہ آپ کو نئی اٹریکشن نظر آئے گی وادی نیلم جو کہ دریائی نیلم کے کنارے تقریباً دو سو کلومیٹر پر محیط ایک لمبی پٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف اس کی سائیڈ بیلیز ہیں یعنی جب آپ ڈسٹرک نیلم میں انٹر ہوتے ہیں جلہانہ سے جب آپ آگے آئیں تو آپ جو جلہانہ سے پہلے ہی دیولیاں بائی پاس اس پر کٹھا جگلی کا جو ایریا ہے وہ اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے ایک بہت خوبصورت خطہ ہے پھر آپ جب کنڈل شہی آتے ہیں کنڈل شہی سے جاگران ویلی کی طرف نکلتے ہیں تو جاگران ویلی میڈوز کے حوالے سے یعنی بابون کی جو خوبصورت ترین میڈوز ہیں اس حوالے سے اپنی ایک خاص اٹریکشن رکھتا ہے پھر کنڈل شہی کے ساتھ ہی کوٹن وارٹر فال ہے پھر جاگران میں ایک بہت ہی جو ہے وہ سٹیٹ آف آرٹ کالونی ریزینشل کالونی موجود ہے جو جو ہائیڈل پاور بنایا گیا تھا جاگران پاور پلانٹ اس کے بناتے وقت اس کی جو کنسٹرکشن کمپنی تھی اس نے اپنی رہائش کے لیے بنایا تھا لیکن وہ آج ایک خوبصورت ٹروزم سپارٹ بن چکا ہے اسی طرح بابون کی جو میڈوز ہیں ان کے ساتھ ہی آپ وہ ٹریک استعمال کر کے بھی آ سکتے ہیں آپ دواریاں سے لوات کا ٹریک یوز کرتے ہوئے اوپر پتلیاں کی جھیل جو کہ لوات سے اوپر ایک پوری ایک ویلی ہے پتلیاں سے تقریباً 20 کلومیٹر کا سبر ہے وہاں تک ایک خوبصورتی کا ایک امتزاج ہے نہ صرف پتلیاں جھیل پتلیاں جھیل کو جاتے ہوئے جو پوری وادی ہے وہ گرین میڈوز پہ مجتمل ہے اور وہاں پہ جو گھاس چرتے جانور آپ کو جا بجا نظر آئیں گے خوبصورتی کے بہت سارے آپ کو مناظر نظر آئیں گے تو ایک خوبصورتی کا وہ ایک اپنا لیول ہے پھر یہاں جہاں آپ ابھی موجود ہیں دواریاں یہاں سے جب آپ 18 کلومیٹر کا جیپ ٹریک رتی گلی جھیل کی طرف کرتے ہیں تو میں یہ تعریف نہیں کر رہا میں یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ رتی گلی جھیل کی جیسی خوبصورت جھیل پاکستان میں شاید ہی کوئی موجود ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جتنی بار رتی گلی جھیل پہ جائیں آپ کو ایک نئی اٹریکشن نظر آئے گی وہاں پہ خوبصورتی نظر آئے گی جھیل اور جھیل کے پاس خوبصورت جو میدان ہے پھر اس سے پہلے اس کا بیس کیمپ ہے بیٹ کے ہیں جہاں پہ لوگ سیزنل مائیگریشن کر کے جاتے ہیں تو لوگوں کی رہائش ٹرسٹ کے لیے بیس کیمپ اور پھر جھیل ایک خوبصورت پھر رتی گلی جھیل ایک جھیل نہیں ہے رتی گلی جھیل سے منسلک تقریبا بارہ جھیلیں ہیں چھوٹی جھیلیں جو اسی ٹریک پہ آپ سائٹ پہ نکلیں پیدل ٹریک ہے خوبصورت وادی سے ہوتے ہوئے آپ کو چھوٹے چھوٹے جھیلیں نظر آئیں گی ملیں گی اور اس کو آپ جب کراس کرتے آپ دوسری طرح بڑھا وہی جا کے اتر سکتے ہیں جو کہ ناران میں جا کے وہاں پر موجود ہو سکتے ہیں تو یہ ایک پورا ایک الگ سے ٹریک ہو گیا پھر آپ آگے چلیں تو شاردہ خوبصورت جگہ ہے اس سے پہلے دواریاں اور پتلیاں سے پہلے پھر کیرن اور اپر نیلم کے خوبصورت دو گاؤں ہیں جہاں پہ کیرن میں اس کی سب سے بڑی اٹریکشن یہ ہے کہ وہ لائن اف کنٹرول کے بالکل این سامنے ہے جہاں دوسری طرف آپ کو بھارتی مقبضہ کشمیر کے کشمیری نظر آئیں گے اور اس طرف آزاد کشمیر کے لوگ جو انیس سنتالیس سے آج تک ایک دوسرے کو جو ایک خاندان کے لوگ تھے جن کے آپس میں رشتے تھے آپس میں تعلقات تھے آپس میں ایک برادری تھی سنتالیس کی اس ڈوین نے انہیں اسے ایک دریا کے آر پار کر دیا وہ حسد بری نگاہ سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں دونوں بہت ہی خوبصورت سائیڈز ہیں لیکن سیپریشن ہے دواریاں سے آگے چلیں تو پھر ددن آل دوسوٹ خواجہ سری شاردہ جو کہ تاریخی حیثیت کا حامل گاؤں ہے بلکہ اب قصوہ کہیں تحصیل ہیڈکوارٹر ہے وہ وہاں پر ہندو تہذیب کا مرکز جیسے ہندووں کے ساتھ بڑے شاردہ کی جو ان کی ایک سمبالک ساتھ بڑے مراکز ہیں مسلمانوں کے لیے جس طرح قابا اور سعودی عربیہ کے مقدس مقامات اہمیت کے حاملیں ہندو مذہب کے لیے شاردہ کا جو مندر ہے یا جو شاردہ پیٹھ ہیں اس کے علاقے اسی طرح بہت مقدس ہیں اور آج بھی ہندوستان میں باقاعدہ ایک شاردہ کمیونٹی بنی ہوئی ہے جو سٹیٹ وال تک آتے ہیں یا الو سی کے دوسری طرف آتے ہیں شاردہ کو امیجن کر کے صرف اپنی عبادت کا جو ہے وہ کرتے ہیں اور تاریخ دان اور سپیشلی ہمارے نیلم کے ایک ہسٹورین ہے غنی صاحب ان نے کتاب لکھی ہے شاردہ پہ اور اس کو جواب پڑھیں تو آپ کو شاردہ پہ ایک پوری ڈیٹیل نہ صرف ہسٹوریکل بلکہ اس کی جیولوجیکل جو تمام انفارمیشن مل جائے گی جس کے مطابق کہ یہ سائنس کا ایک بہت ہی ایڈوانس مرکز تھا غنی صاحب لکھتے ہیں کہ بلکہ جب ہماری ان سے ڈسکشن ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس حد تک ایڈوانس تھا کہ ہندو مذہب میں تو اسے مذہب کے طور پہ اسے دیویوں کے اس کنسپٹ میں مانا جاتا ہے کہ دیویاں اس مندر کو جو ہے وہ کنٹرول کرتی تھی اس کا رات کو پہیا گھومتا تھا لائٹس چلتی تھی مینگنیٹک تو غنی صاحب کے مطابق یہ سائنس کی ایڈوانس میں اس وقت تھی کہ وہ مینگنیٹ پہ پورا کلہ چلتا تھا اس کو باقاعدہ گھومایا جاتا تھا اس کی جو فصیلے تھی جو اس کی دیواریں ہیں ان کو موف کروایا جاتا تھا جیسے آج جو ہے وہ جیک لگا کے بلڈنگز اٹھائی جاتی ہے ان کی کنسٹرکشن ہوتی ہے تو اس مندر کو ڈولپ ایسے کیا گیا تھا کہ وہ مینگنیٹک پاور کے تحت گھومتا تھا اس کی لائٹس وہ جب اس کی لائٹ روشن ہوتی تھی تو ہندو مذہب کے مطابق وہ کوئی آپ کی بلی قبول ہو گئی تو وہ اس کی لائٹس روشن ہوتی تھی تو جو اس کے سائنٹیفک ریزننگ ہے جی کہ اس کے باقاعدہ میگنیٹک پہ پاورز کے تحت اس کی لائٹس اتنی روشن کی جاتی تھی کہ وہ علاقہ پورا خوبصور ہو جاتا پھر وہاں ایک ندی ہے جس کو جہاں ہندو اشنان کر کے وہ جیسے گنگا میں نہا کے یہ کہہ کہ ان کے تمام گناہ دل جاتے ہیں تو شاردہ کی ندی بھی ان کے لئے اسی طرح مقدس ہے مسلمانوں کے تو نہیں دلیں گے نا کیا دل جائیں گے گناہ تو ان کے بھی نہیں دلتے لیکن یہ ان کے مذہب کے مطابق ان کا عقیدہ ہے کہ ان کے گناہ دل جاتے ہیں ہمیں ایک ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں میرے رازرین نے جنہوں نے میرے باقی ویلاغز دیکھی ہوں گے ان میں جو ہے وہ جو بکس والا میں نے ویلاغ کیا تھا جہاں پر اولڈ بکس کا میں نے بتایا تھا تو اس میں میں نے شاردہ کی کتاب کا ذکر کیا تھا کیونکہ وہاں پر پڑی مجھے ملی تھی اور وہ میں نے وہاں سے بائی کی تھی تو کسی کو بھی چاہیے ہو تو میں اسے پروائیڈ کر سکتا ہوں پندت کلن کی کتاب جو پوری کشمیر میں سب سے زیادہ ہسٹری میں مستنت تریم کتاب مانی جاتی ہے راج ترنگنی راج ترنگنی کا اردو ترجمہ سعید اصد صاحب نے ابھی پبلش کیا ہے نکس ان کا پبلشر ہے میرپور سے تو راج ترنگنی اگر آپ پڑھیں تو آپ کو شاردہ اور کشمیر کی جو سب سے انشیٹ ہسٹری اور جس میں آپ کو سب سے مستند حوالے ملیں گے وہ راج ترنگنی غنی صاحب ہوں یا جو دیگر ہسٹوری ہیں جنہیں کشمیر پہ یا انسائٹس پہ ہسٹری کہ انہیں سب سے زیادہ جو ریفنس یوز کیا وہ راج ترنگنی کا یوز کیا ہے اسی طرح شاردہ اور کشمیر سے ریلیونٹ وہ بڑی مستند کتاب ہیں پھر شاردہ سے آگے نکلیں تو لیفٹ پہ سرگن ویلی آتی ہے وہ جا کے جل کھڑ سے ہوتے ہوئے ناران کے ساتھ ملاتی ہے نیکس پھر ہمارا کیل ہے اڑنگ کیل جس نے پچھلی ایک دہائی میں پاکستان مہر میں اپنا جادو بکھی رہا ہے اور آج جو بھی ٹوریسٹ کشمیر کا رخ کرتا ہے وہ آڑنگ کیل لازمی جانا چاہتا ہے آڑنگ کیل دیکھنا یقیناً آن ڈا سپارٹ نے وہاں پہ اپنی اپیسوڈ بھی ریکارڈ کی اور بلکل 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 اور ویلاغ کرنے آئے سپیشلی آڑنگ کیل کو مس نہیں کر سکتا تو آڑنگ کیل کی خوبصورتی آپ دو مناظر آڑنگ کیل کے ضرور دیکھیں جب بھی آڑنگ کیل آئے شام کو سورج ڈپتا ہوا منظر اور پھر صبح سورج کی تلو ہوتا ہے منظر جو آڑنگ کیل کا ہوتا ہے میں وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی جتنی بھی تھکاوٹ ہو جتنی بھی پریشانیاں ہوں یہ مناظر دیکھتے ہوئے آپ سب کچھ بھول جائیں گے اور اس منظر میں کھو جائیں گے آڑنگ کیل کی خوبصورتی آڑنگ کیل گاؤں سے آگے جو اس کی جنگل کے درمیان میں اس کی میڈوز ہے وہ اس کی خوبصورتی ہے پچھلے دو سال سے پہلی بار نیلم میں سکینگ کا فیسٹیول بھی آڑنگ کیل میں ہو رہا ہے اور ایک نئی سپورٹس جو کہ نیلم ویلی میں پہلے ایز سپورٹس تو نہیں ہم بچپن میں دیکھتے تھے وہ پرلکڑی کی بنائی ہوئی سکیز کی وہ جو وہ ہیں ٹائرز ان کے سردگی ہوتے وہ یوز ہوتے تھے لیکن اب باقاعدہ نیلم ویلی میں فیسٹیول ہو رہا ہے سکینگ کا آڑنگ کیل میں اور باقاعدہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ پریکٹس کرتے دیکھے گئے اور لاسٹ ٹائم انہیں کمپیٹ کیا اور آرمی کی ٹیمز کو انہوں نے شکست دی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیا سپورٹس نیلم ویلی میں ایڈ ہو گیا ہے ویسے تو یہاں والی بال لارجلی کھیلا جاتا ہے سیکنڈ پہ کرکٹ بہت کھیلا جاتا ہے لیکن ابھی ایک نیا سپورٹس ہمارے نیلم ویلی میں ایڈ ہو گیا ہے اڑنکیل کے مناظر دیکھنے کے بعد شاید ہی آپ کو خواہش ہو کے کوئی اور جگہ دیکھنے کے لیکن پھر ہماری ایک اور ویلی پوری سٹارٹ ہو جاتی ہے کیل سے آگے اس کو گریس ویلی کہتے ہیں گریس ویلی دو ہیسے میں ڈیوائیڈڈ ہے اپر گریس اور لوئر گریس اور دونوں کی ٹاپوگرافی پھلکو ڈیفرنٹ ہے لوئر گریس جو کہ کیل سے پھولا وہی تک ہے اب اس گریس میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو تھوڑے ڈرائی جو ہے وہ ایریاز نظر آئیں گے بہاڑ خوش نظر آئیں گے اور ایک کلوز تھوڑا سا ویلی ہے جہاں پہ آبادی بلکل کلوز کلوز ہے لیکن جیسے ہی پھولاوائی سے آگے یا پھولاوائی سے اوپر مڑتے ہیں تو ویلی کھلنا شروع ہو جاتی ہے پھر سرداری کریم آباد حلمت نیکرو تاؤبٹ ایسے کھلتے جاتے ہیں پھر نیلم ویلی کی آخری حد ہے وہاں سے آگے بھارتی مکبوزہ کشمیر شروع ہوتا ہے اور یہ جو دریائی نیلم ہے جس پہ نیلم جیلم آئیڈل پاور پروجیکٹ جو کہ ریسنٹی ڈیسٹراب ہو گیا اس کی ٹنل ڈیمیج ہو گیا اور تین ماہ کے لیے بند ہو گیا ہے پاکستان کی ایکانومی کو تقریباً تین ماہ میں ستائیس بیلین کا جو ہے وہ لاؤس ہو گا وجہ یہ ہے کہ ایک بلیک لسٹ کمپنی کو کانٹریکٹ دیا گیا تھا جس نے بنا تو لیا لیکن اس کی ریلیبلیٹی یہ تھی کہ صرف چلنے کے چار سال بعد وہ نان فنکشنل ہو گیا تو یہ جس پہ جس ریور نیلم پہ نیلم جیلم چلتا ہے یہ دو ایسوں میں انیشیئٹ ہوتا ہے ایک ہے کشنگنگا دریائی کشنگنگا جو بھارتی مکبوزہ کشمیر کی طرف سے آتا ہے جس پہ ابھی بھارت نے جو ہے وہ بھگیار ڈیم بنا لیا ہے دوسرا آتا ہے گگئی کی طرف سے نالا گگئی یہ دونوں تاوبٹ کے مقام پہ ملتے ہیں اور وہاں سے آگے یہ دریائی نیلم بن کے نکلتے ہیں اور آگے پڑتے ہیں اب تاوبٹ کا جو سپورٹ ہے جہاں پہ ایک بہترین قسم کا